پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسے جتنی عبادتیں اسلام نے لاغو کی ہیں یا تو وہ مالی عبادتیں ہیں یا وہ جانی عبادتیں ہیں نماز ہے یہ جانی عبادت ہے انسان بدن کی عبادت کرتا ہے روزہ ہے یہ جانی عبادت ہے انسان بدن کا روزہ رکھتا ہے زکاة مالی عبادت ہے انسان مال دیتا ہے حاج جانی اور مالی دونوں کا مجموعہ ہے بچہ نماز انسان پڑھتا ہے یہ عظمت اللہ اللہ کی عظمت کے لیے نماز ادا کرتا ہے اور روزہ خوفاً للہ اللہ کے خوف کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے اور زکاة احساناً احساناً و تبرعاً للہ یہ اللہ کے احسان و تبرعاً کے طور پر زکاة ادا کرتا ہے اور حج محبتاً للہ اللہ کی محبت کے لیے حج ادا کرتا ہے تو گویا کہ ہر عبادت کی جاری ہے وہاں یا تو جان کی قربانی ہے یا مال کی قربانی ہے اور پھر جب قربانیوں کے زمان نہ آتا ہے جیسے ابھی زرحجہ میں قربانیوں کے زمان نہ آ رہا ہے تو قربانی کی جو عبادت میں انسان کرتا ہے یہ تقرباً لِللہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے کہ جان کا مطلب یہ وہ اصل میں جو دنبا زبا کرتا ہے جانور زبا کرتا ہے حقیقت میں جانور زبا نہیں کرتا حقیقت میں اپنے آپ کو زبا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا کیونکہ آپ کو پتا ہے زبانی دی تو بیٹا زبا کر رہے تھے ایک انسان زبا کیا جا رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پیاری چیز انسان کیلئے کیا ہے اس کی اپنی جان سب سے پیاری چیز اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرے اور سب سے محبوب چیز تو انسان کی اپنی جان ہے کیونکہ انسان اپنی جان بچانے کے لئے مال خرچ کرتا ہے تو گویا کہ مال بھی اہمیت نہیں رکھتا اپنے جان کے لئے مال بھی اڑاتا ہے خرچ کر رہا ہے تو جان اتنے پیاری اب جان کی قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی پیش کر دی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو بتا ہے کوئی لطف و عنایت کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دمبہ بھیج کر اس کی جگہ پر اس کو قبول کر لیا اس کو متوادل پیش کر دیا اور فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا اور اپنا خواب تم نے سچا کر دیا ہے اور عاشق سادی اور سچے دوستوں میں تم شامل ہو گیا ہے لیکن تو یہ عجر و ثوابہ ایسے ہی دیں گے جیسے تم نے اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تو آج ہم جو جانور زبا کرتے ہیں حقیقت میں عجر و ثوابہ میں وہی ملتا ہے جیسے ہمیں اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا جیسے میدان جہاد کے اندر شہید ہونے والا اپنی جان کا نظرنا پیش کر دیتا ہے اور شہید کا پھر کتنا اونچا مقام اللہ نے پیش کر دیا فرمایا کہ یہ مرے نہیں ہیں یہ زندہ ہیں تمہیں ان کو نہ تو مردہ زبان سے کہنے کی اجازت ہے نہ گمان کرنے کی اجازت ہے بل آہیون بلکہ زندہ ہے اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیئے گئے ہیں فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کو زبان پر پبندی لگا ہے فرمایا کہ گمان بھی نہ کرو خیال میں بھی نہ لاؤ کہ یہ مر گئے ہیں بلکہ ورواہ زندہ ہیں کیوں اس لئے اس زندہ ذات کے نام پر اپنے جان دیا ہے اللہ تبارک وطا ان کو بھی حیات جاویدانی عطا کر دی تو دیکھو شہید کا مقام کتنا لیکن ہمیں اللہ تبارک وطا موقع دے دیا کہ اگر میدان جہاد میں اپنے جان کا نظرنا پیش کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا تو ہر سال آپ کو قربانیوں کو موقع دیں گے تم جانور زیبا کر دوگے اللہ تبارک وطا تمہاری جان کی قربانی کے بدلے میں جو سوا بتا کر دیں بچ حدیث میں آتا ہے کہ جب جانور کو زیبا کیا جاتا ہے اب بھی اس کے خون کے قطر زمین پر گرتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ کیا قبول ہو جاتے ہیں یعنی آپ جو تقرب چاہتے ہیں جو قربت اللہ تبارک وطالہ کی قربانی کے ویسے چاہتے ہیں کیوں قربانی کا لفظ یہ قربان سے ہے اور قربان قربت سے ہے قربت بہنی اللہ کے قریب ہونا اور اللہ کا قرب ہی تو سب سے بڑی دولت ہے اللہ کا قرب ہی سب سے بڑی دولت ہے مقربین کے اندر شامل ہونا یہ سب سے بڑا عزاز ہے آج دنیا کے اندر بادشاہ وقت مقربین میں کسی کو شامل کر لے تو یہ بہت بڑا عزاز تو اللہ تبارک وطالہ جب ان کو مقربین بھی شامل کر لیتے ہیں تو اس کے عزاز کا عالم کیا ہوگا تو قربانی کا زمان آ رہا ہے اب یہ عبادت گوہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے یہ عبادات کی جو ورائٹیز رکھی ہیں یہ انسان کے اپنی طبیعت کے اعتبار سے مختلف طرح کی ورائٹیز عبادات کی کوئی نماز کی شکل میں ہیں کوئی روزے کی شکل میں ہیں کوئی زکاة کی شکل میں ہیں کوئی حج کی شکل میں ہیں کوئی قربانی کی شکل میں ہیں کیونکہ عید الفطر میں آپ نے مال کی قربانی دی تھی آپ نے صدقہ فطر بانٹا تھا غریبوں میں صدقہ فضر مال کی قربانی دے رہے ہیں آپ اپنے معصوم بچے معصوم بچے کی طرف سے بھی آپ دے رہے ہیں یہاں تکہ صبح سادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی آپ صدقہ فضر دے رہے ہیں مال کی قربانی آپ نے دی تھی اور جب عید العزاء آئی اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کی مال کی قربانی کی آپ کے اندر ایک عادت ویل پاور پیدا ہو گئی تھی اب اوپر کا لیول آپ نے اختیار کیا اب آپ جان کی قربانی اب وہ زمان آ رہا ہے قربانیوں کا اس کے لئے تیار ہو جائے کہ قربانیوں میں جانور پیش کرنے ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ کے دربار میں جب پیش کرنے ہیں تو جانور کیسا ہو لگڑا لولا نہیں ہونا چاہیے کانا اندہ نہیں ہونا چاہیے تکڑا مضبوط ہونا چاہیے اس کی شرائط بتا دی کہ دیکھو اچھا مال خود دنیا کے اندر تم اچھا مال اپنے لئے پسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے تمہیں سب سے اچھا مال پسند کرنا چاہیے کیونکہ اسی کا دیاوا ہے اور اسی کو جب دینا ہے تو سب سے اچھا مال دیں لیکن آج ہماری ہم چونکہ غافل ہیں غفل ہتا ہے ہم اگر کسی فقیر کو جیب میں سے ڈالر بھی نکال کے دیتے ہیں تو جو ڈالر سب سے مریل ہوتا وہ نکال کے دیتے ہیں نوٹ دیکھتے ہیں یہ مریل سا ہے بابا جی وہ بچار شکریہ کر کے لے رہتا ہے لیکن اللہ نے اللہ اپنی نگاؤں سے دیکھ رہا ہے اسے میرے نام پہ مانگا تھا اگر دنیا میں اببا کے نام پہ کوئی مانگے یار اببا اببا پیسے مانگ رہا ہے تو آپ جیب میں سے اچھا نوٹ نکال کے یا اببا جی نے مانگا ہے جی اببا جی یہ اچھا نوٹ آپ ڈالر کے نکالیں گے روپے کا اچھا نوٹ سافت سے دیں گے نا تو ربا جس اس اببا کو تمہارا اببا بنایا اس ربا کا حق کتنا ہوگا وہ دیکھے گا اچھا میرے نام کی اس کے ہاں یہی قیمت رہ گی یہی قیمت رہ گی سب سے مریل نوٹ اور گھر میں سب سے باسی روٹی اٹھا کے دے نہیں فقیر آگے اللہ کے نام پہ دے دو دیکھو دو تین روٹیاں دیکھ یا دے دو آدھی سوکی یا آدھی پکی یہ دے دو یہ ہوتا نا اور دودھ والے کا دودھ جل جائے یار مدرسے میں دے دو اللہ کے نام پہ طالب اللہ پھر بھی پی لیتے ہیں ہم بھی مدرسوں میں پیتے رہے ہیں جلا جلا دودھ بھی پہنچتا ہے بریانی نیچے لگ گئی یار یہ تو اب دعوت میں دینے کی نہیں ہے مدرسے میں دے دیار ماشاءاللہ نام بھی بن جائے گا نہیں اللہ کے لیے جب معاملہ اللہ کے لیے آ جائے تو سوچ اوہو اللہ کے لیے یہ تو پھر اچھا نوٹ نکال کے دینا ہے اچھا کھانا دینا ہے کم از گا میتنا تو دو جتنے انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک وطان نے فرمایا تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ سب سے محبوب ترین میرے راستے میں نہ دو اب نوٹ جب تم گنو تم دیکھو سب سے اچھا نوٹ تو یہ کڑک لگ رہا ہے ہنڈرڈ ڈالر کا یا چلو یہی دیتے ہیں فقیر ایک ہی دفعہ دینا پڑے گا آسمانوں پہ اللہ کی رحمت کے فیصلی ہو جائیں گے پھر دیکھو انشاءاللہ سبہ شام نوٹ تقسیم کرنے والوں میں اللہ تمہیں شامل کر لیں اللہ اکبر یہ جذبہ اللہ جذبہ دیکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں دینے تو میں تو دلیر ہونا چاہیے بہادر ہونا چاہیے شیروں کی طرح اللہ کے راستے میں بانٹے پھر دیکھو اللہ تبارک وطالعہ بھی کیسے خدانے کھولتے ہیں اور اللہ کی سنت ہے کہ آپ آگے دیتے چلے جائیں اور پیچھے سے اللہ تبارک وطالعہ کون تمہارے خزانے کا خوشک نہیں ہونے دیں لیکن جب آپ بخل کرتے رہیں گے اور بخل سے روکتے رہیں گے اور آپ ایسے مریل قسم کی چیزیں بانٹے رہیں گے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ بھی یہ سوچتا ہے کہ چلو یہ بودہ آدمی ہیں اس بودے کے ساتھ معاملہ ہمارا بودہ ہی ہوگا تو قربانی کا زمان ہے تو قربانی یہ قربانی غفلت کو خدم کرتی ہے اور پھر قربانی جانور کی جاندار کی قربانی جو کوئی انسان سو ڈالے نکال کے دے رہا ہے بانڈ دیا پیسے دے دیئے ایک تعلق ہوتا ہے پیسے کے ساتھ لیکن جاندار کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے گھر میں آپ نے بکری پال لی گھر میں گائے پال لی گھر میں میڑا پال لیا اب آپ جب قربانی بزیبہ کرتے ہیں اور تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کم سے کم عید الفطر کے بعد جانور خرید لیں اور دو مہینے اس کی خدمت کریں اور ہمارے ملکوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا اب بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں کیونکہ لوگ بڑے بیزی ہو گئے ہیں ٹائم نہیں ہے اللہ کے لئے میڑے کو نہلانا دلانا رنگ لگانا اس چمکانا گنگرو اس میں ڈال دینا یہ ٹائم نہیں ہے چھوڑو بس یہ پیسے لوگ قربانی بزیبہ کر دے گوشت لاؤ بس بناوا اب وہاں پہ کباب کھا رہے ہیں نہیں مقصد ہی فوت ہو گیا اور آج ہماری حال ہے یہی ہے یہی ہے کہ جانور دے دو نہیں مقصد یہ تھا کہ زندہ جانور جب آپ کے گھر میں ہیں صبح شام اس کو دیکھ رہے ہیں بچے اس کو سیر کنا رہے ہیں آپ اس کو نہلاتے ہیں اس کو پیار محبت کرتے ہیں جو آپ اللہ کے حضور پیش کرنے لگیں تو دو مہینے میں آپ کا ایک دل اس کے حد لگ جائے گا جب دل لگ جائے گا تو وہ بینڈا جب زیوہ ہونے کے لئے جا رہا ہوگا آپ کے آنکھوں آنسو ٹپ کر رہے ہو گئے یہ ذرا اللہ کے لئے آنسو ٹپ کر گئے کہ یہ اللہ یہ تیرے لئے تیار کیا تھا یہ تیرے لئے دلنوں کی طرح گوئے کے تیار کر دیا آج تیرے سامنے اس کو ہم پیش کر دیں گے زیوہ کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے ادھر خون کے نظر آنے جاری ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جوش آئے گا پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے خورب عطا فرما لیکن آج یہ چیزیں نکل گئیں یہاں کی دنیا میں تو امریکہ یورپ میں تو چلو جانب پالنا مشکل ہوتا ہے ہم بعض سٹیٹس علاقے ایسے ہیں جہاں پال سکتے ہیں میں تو مشہ دیا کر تو پال لو بھئی ایک بکڑا رکھو ایک دنبا لے لو اس کو دو مینے رکھو اس کے اپنے ہاتھوں سے یا کم از کم خود نہیں کر سکتے کسی ماہر سے زیبا کرواؤ اب وہ جو تعلق پیدا ہوگا اللہ وکبر وہ ہے یہ وہ جو دل کٹتا ہے یہ وہ قربانی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جس بیٹوں کو اتنی منتوں سے مانگا اتنی دعاوں سے مانگا اور اللہ نے عطا کر دیا اور اس کے بعد فرمایا زیبا کر دو آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ میاں میں ریکنفرم کر رہا ہوں ایسے ہی ہے نا اگر ہمیں خواب آتا ہم اگلے دن فورا اللہ سے پوچھتے اللہ میاں آپ ہی نے کہا تھا نا زیبا کرو انہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں آپ یہ غور کر پوچھا نہیں ایک دن خواب آیا دوسری دن آیا تیسری دن آیا میں سوچا اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے مجھے زیبا کرنا ہے پیغمبر ہیں پوچھ سکتے تھے یا اللہ یہ آپ سے ریکنفرم کر رہا ہوں یہ نہ کہا ہمیں بیٹے کی گردن کاٹ بیٹھوں آپ ہی نے کہا ہے آپ ہی چاہتے ہیں نا جیسے ہماری حالت ہوتی ہے کوئی نبی کی سنت آگئی کوئی بات آگئی اب چونکہ منشاہ کے خلاف ہے اب مولوی مفتی سے فتوے لیتے پھرتے ہیں یا داڑی رکھنا سنت ہے یہ واقعی سنت ہے نا یا ایک سکالر صاحب کہہ رہے ہیں یا داڑی منڈا بھی چلے گا یا ہم تو کمزور سے لوگ ہیں یا بغیر داڑی چل جائیں گے نا ریکنفرم کر رہے ہیں اللہ کے بندو جب عاشقوں کا یہ کام نہیں ہے بے خطر کوت پڑا آتش نمروز میں عشق عقل ہے مہوے تو ماشاءاللہ بے مام ابھی یہ عشق تو ابن عیم علیہ السلام نے تین دفعہ خواب دیکھنے وہاں پوچھا ہی نہیں کہ اللہ آپ کیونکہ اللہ وہی بھی تو دے سکتے تھے اور وہی اگر آ جاتی تو پھر عاشق سادق کے عشق کا امتحان نہ ہوتا کیونکہ پھر تو مجبور ہے کرنے پہ اللہ تبارک و تعالی نے گوشہ بھی رکھا جھوٹنے کا خواب کے ذریعے سے تاکہ عبرہیم کے عشق تام کا امتحان لیں تاکہ عبرہیم اگر کل کوئی یہ کہتا ہے یار خواب تھا حقیقت تو نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں داڑی رکھ لو بھئی داڑی سننے سے رکھ لو بڑے اچھے لگو گے ہم لاکھ سناتے ہیں دو سال بعد ملتا ہے یار داڑی رکھی نہیں کہا ہاں میں نے بیوی سے مشاہ کیا تھا بیوی کہتا ہے خواب ہے خواب کا کیا اعتبار ہے چھوڑو ایسے ٹھیک لگ رہے اللہ وکر تو اس کا ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو خواب تھا اور انہوں نے تو وریفہ اور کہتا ہی کنفرم بھی نہیں کہ اللہ بھی آپ ہی نے کہا تھا یہ عشق عشق اور پھر وہ ہی ہوا جب زبا کرنے بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ جذبہ دیکھتے ہیں کہ جذبہ پیش کرنا تمہارا کام ہے پھر میں وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو جذبہ جب پیش کیا چھوڑی جب چلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم تُو نے خواب سچا کر دیا اس کی جگہ جنت کا میڑا اتار دی اور پھر جنت کے میڑا جو زبا کیا ہے اس کے ہم نے عجر و سوا وہی لکھا ہے جیسے تیرا بیٹا اسماعیل زبا ہوا مستقل ایک واقعہ ہے اس پر گفت کروں گا انشاءاللہ تو کہنے کا مقصد یہ ابھی سے جذبہ پیدا کرو یہ قربانیوں کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ان تین دنوں کے اندر جب جانور اللہ کے راستے میں زبا ہوتے ہیں ہمیں اور آپ کو پتا نہیں یہ اہل دل اہل کشف سے پوچھو پورے عالم کے اندر کیا تبدیلی آتی کیسا انقلاب ہوتا ہے روحانیت کے میدان میں کیا کچھ نازل ہو رہا تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہم پر اس کو ظاہر کر دیا جائے ہم بیتاب ہو کے گر جائے بہت مدوش ہو جائے یہ تین دن اتنے قیمتی ہیں تب ہی تو نبی نے فرمایا بخاری کا حدیش ہے کہ یہ تین دن جو ہے ان سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں ہے پورے سال کے اندر جس کے اندر جو عمل کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب عمل ہوتا ہے یہ قربانیوں کے وہ تین دن ہیں اسے قربانیوں کے لئے جانوں کے تیاری اس کے لئے جذوہ اس کے لئے ہمت اور اس کے لئے کوشش یا اللہ ہم یہ قربانی پیش کر رہے ہیں اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں یا اللہ اس کو شرف قول بخشنا اور ہمیں توفیق عطا فرمانا کیونکہ وقت آ رہا ہے قربانی کا یا اللہ ہمیں اس کے لئے پریپیر کر دے ابھی سے اپنے آپ کو دعائیں کرنا شروع کر دو اللہ تبارک وطالہ آپ کے جذبے کو دے کر ابھی سے آپ کو نواد دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ برکتیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین